دیکھیں یہ کتنے دانے دار بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ کتنے ماشاءاللہ سے سوفٹ اور یہ کتنے دانے دار ہماری لڈو بن کے تیار ہو گئے تو ضرور آپ لوگ بھی گھر پر ٹائے کیجئے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم موکر چور کے لڈو بنا رہے ہیں جس کے لئے یہ میں نے بیسن دیا ہے یہ ہم لیں گے تین سے چار چمچ بیسن کے لیں گے ایو کونٹیٹی آپ اپنے ساپ سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ تو یہ تین چمچ بھر کی مہنی بیسن کے لئے ہیں اب اس کا ہم بطلہ سا گول بنا لیں گے بلکل بطلہ سا تو اسے ہم پانی اس میں ڈال لیتے ہیں تو اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اور پانی اس میں جائے گا تو یہ پانی اور بیٹھ کرتے ہیں یہ اس میں تھوڑا سا یلو کونٹ کلر ہم نے ڈال لیا ہے اسے بیچے سے مکس کر لینا ہے آپ کو اسے بیچے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں بھی اوئل ڈال لیتے ہیں بندی بنانے کے لئے پان میں اوئل کو آپ نے فل گرم کر لینا ہے اور بندی بنانے کے لئے جو ہلوائیوں کے پاس ہوتا ہے سامان وغیرہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کی مدد سے ہم بندی بنائیں گے اس پر اپنا بیٹھر ڈالتے جائیں گے اور ایسے ہلا دے جائیں گے تو ہماری بندی جو ہے وہ اچھے سے بن جائے گی ابھی ہم یہ بندی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ تک ہی اچھے سے ہماری بندی وہ بن رہی ہے تو کوئی سامان وغیر آپ کے پاس نہ ہو تو ایسے بھی بندی بن سکتی ہے تو اسی طرح سے ہم سارے بندی جو ہے وہ ریدی کر لیں گے اگر جال ہی وغیرہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو آپ اسے یہ بندی بنا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ جو بھائی کے پاس سامان ہے وہ ہی سامان ہونا چاہیے بندی بنانے کے لئے تو یہ دیکھ لیں یہ ہماری بندی جو ہے وہ اچھے سے بن رہی ہے ایسے طرح سے ہمیں سارے بندی بنان لینی ہے یہ ہماری بندی جو ہے یہ اچھے سے بن گئی ہے تو ابھی اسے نکال لیتے ہیں اس بلیت میں یہ دیکھ لیں اچھے سے ہماری بندی جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو اسے نکال دی جانا ہے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے تو اسے سارے بندی ریدی کر لینی ہے آپ کو ہماری بندی بن کے تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنی یہ ہماری بندی جو ہے وہ صوفت اور یہ برکوری بن کے تیار ہو گئی ہے تو اس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ سے یہ پین میں نے رکھ لیا ہے اور یہ آدھا کپ جینی کا اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ ایک کپ پانی کا چاشنی ہے بھی اس کی ہم لیڈی کر لیتے ہیں ایک تار والی وغیرہ جو چاشنی ہوتی ہے وہ ہم نے تیار نہیں کر لینے صرف یہ جینی کو گلا لینا ہے اور یہ یلو فوٹ کلر اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ اس میں جائے گا تو جینی کو اچھے سے ہم جو ہے گلا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اگر تھوڑا سا زیادہ پانی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے جیسے ہم نے آدھا کپ جینی لی ہے تو آدھا کپ پانی کا آگے آپ لے سکتے لیکن میں نے ایک کپ ڈالا ہے تو ایک کپ جو ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اسی میں یہ تھوڑا سا زیادہ پانی ہونا چاہیے چینی سے تو تھوڑا سا میں نے زیادہ ایڈ کیا ہے یہ ہمارا پانی جو ہے موبل رہا ہے اوچینی بیچے سے گل گئے تو اسی سٹیج پہ ہم یہ جو ہے گونڈی وہ اس میں اکتر لیتے ہیں تو بہت مزے کہ یہ لڑو بن کے تیار ہو جاتے ہیں مکی چور کے لڑو گل پہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصوت لگ رہے ہیں تو یہ گونڈی جو ہے سارا پانی جو ہے وہ پی لے گی تو یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس کا پانی جو بھی ہے وہ سارا خوشک ہو گیا ہے یہ اچھے سے ہماری جو ہے یہ دیکھ لیں یہ مکٹر بن کے تیار ہو گیا ہے تو ابھی اسے خندہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے جو ہے وہ لڑو بنانا شروع کرتے ہیں تو اسی سٹیج میں ہم اس سے اس کا چولہ بن کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پین میں نہیں چکتا یہ پین کو توڑ گیا ہے اسے تو بھی اسے خندہ کر لیتے ہیں اس بول میں ہم اس سے ڈال لیتے ہیں اور اسے خندہ کر لیتے ہیں یہ جب ہمارا خندہ ہو جائے گا تب ہم اس کے جو ہے وہ لڑو بنانا شروع کریں گے تو اسے خندہ کر لیتے ہیں یہ تھوڑے سے ہم نے چار مغز لیے ہیں چاہیں تو آپ لائپروٹ جو بھی ہے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں یہ میں نے صرف چار مغز اس میں ڈال لیے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہندوں میں تھوڑا سا پانی لگا لیتے ہیں اسے مکس کر لیتے ہیں اس کے میں جو ہم نے بھی جو غیرہ ڈال مغزی ہے تو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے تو تھوڑا ہاتھوں میں پانی لگاتے جانا ہے آپ کو تاکہ یہ جو ہے ہاتھ میں نہ چپ کر جو ہاتھوں کو پانی لگا لیتے ہیں اور جتنے بول آپ کو چاہیے تو اتنے آپ رکھ سکتے ہیں تو اچھے سے ہم نے اس کے جو ہے وہ بول ریڈی کر لینے ہیں تو یہ دیکھ لیں بہت ہی ماشاءاللہ ٹیسٹی بہت مزے کہ ہمارے موتی چور کے جو ہیں لڈو بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں یہ دانے دار کتنا سلکی ہے دانا دانا اس کا تو یہ بہت مزے کہ ٹیسٹی ہمارے جو ہے لڈو بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے ایک ریڈی کر لیا ہے تو سارے ایسے ریڈی کر لیتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جو ہیں موتی چور کی لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنے بہ آسانی یہ گھر پہ تیار ہو گئے ہیں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس کی بوندی بھی بہت اچھی بنی اور یہ لڈو بھی یہ دیکھ لیں یہ کتنے ہمارے سوفٹ جو ہیں لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ضرور آپ لوگ بھی ٹائی کیجئے اسی ریڈی سی بھی سے تو آپ کے بھی پرفیکٹ بن جائیں گے تو مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ